بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں موسین اور موسین ککنگ سے آج شیئر کرنے والا ہوں چکن سینڈوچ کی بہت ہی مزیدار اور آسان ریسپی وہ بھی ہو بہو فور سٹال جیسی آج کی ریسپی میں بہت ساری ٹپس این ٹرک شیئر کرنے والا ہوں بس آپ نے ویڈیو کو اینڈ تکر دیکھنا ہے اور سکپ نہیں کرنا چکن سینڈوچ بنانے کے لیے ایک پہو چکن کو ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون کالی مرچ ڈال کر بوائل کر لیں گے اور اس کے بعد ڈی بون یعنی ہڈی سے الگ کر کے بیلن یا کسی گول سٹک کی مدد سے دبا کر ریشدار کر لیں گے اب اس ریشدار چکن کو تیز چھوڑی کی مدد سے فائن چاپ کر لیں گے آپ یہ سارا کا سارا کام اگر شریڈر مشین ہے تو اس سے بھی کر سکتے ہیں اب ہم ساس تیار کریں گے تو ساس تیار کرنے کے لیے بول میں ایک کپ لین مایونیز ایڈ کریں گے ہاف کپ کیچپ ایڈ کریں گے ہاف کپ ملک ایڈ کریں گے ہاف ٹی بل سپون مسٹرڈ پورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرچ ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑی سی ساس الگ کر لیں گے اگر آپ کی مایونیز تھک ہے تو دودھ ایڈ کریں ورنہ دودھ کو سکپ کر دیں اس ریسپی میں دودھ اور مسترڈ پوڈر دونوں ہی آپشنل ہیں اب جو چکن شریڈ کیا تھا ساس میں ایڈ کریں گے چکن اور ساس کا یہ مکسچر نہ زیادہ تھک اور نہ ہی زیادہ تھن رکھنا ہے مطلب نہ زیادہ پتلا اور نہ ہی زیادہ گاڑا رکھنا ہے آپ یہ مکسچر شوارما وائٹ ساس میں بھی تیار کر سکتے ہیں اس کی ریسپی میں آلریڈی چینل پر ڈال چکا ہوں لنک اس کا ویڈیو کے اینڈ پر شیئر کر دوں گا اب سینڈویچ بریڈ کے چار پیس لیں گے اور دو پیسیز پر چکن ساس کا مکسچر اپلائے کریں گے سینڈویچ کے لیے سینڈویچ بریڈ کا ہی یوز کریں یہ ایزیلی مارکیٹ سے سینڈویچ بریڈ کے نام سے مل جاتی ہے اور نارمل بریڈ سے سائز میں تھوڑی بڑی ہوتی ہے مکسچر اپلائے کرنے کے بعد بریڈ کو دوسرے پیس سے فولڈ کر لیں گے اور اس کے اوپر والے حصے پر جو ساس الگ کی تھی وہ اپلائے کریں گے اب سینڈویچ کے لیے ایگ فرائے کریں گے تو اس کے لیے توا ہوت پلیٹ یا پین کو آئل گریز کر کے گرم کر لیں گے جیسے ہی ہوت پلیٹ گرم ہوگی اس پر ایگ ایڈ کریں گے اور زردی کو سپون کی مدد سے پھلا لیں گے ایک سائیڈ اچھے سے کک کرنے کے بعد اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور اسی طرح سے دونوں اطراف سے انڈے کو کک کر لیں گے اب جو آملیٹ فرائے کیا ہے اس کو سینڈویچ بریڈ پر ایڈ کریں گے اور سینڈویچ کو فولڈ کر لیں گے جیسا ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اب بریڈ کی سائیڈز کٹ کریں گے یہ سٹیپ ٹوست کرنے سے پہلے اس لیے کرتے ہیں کہ ٹوست کرنے کے بعد بریڈ کرسپی ہو جاتی ہے اور پھر کٹنگ سے بریڈ کی شیپ خراب ہو سکتی ہے چکن بریڈ سینڈویچ کو دونوں اطراف سے لائٹ سا ٹوست کر لینا ہے اگر آپ کے پاس گریل پین ہے تو بریڈ کی اوپر والی سائیڈز پر انڈاب لائے کر کے اس کو گریل پین پر بھی ٹوست کر سکتے ہیں گریل پین میں ٹوست کرنے سے اس کی لک زیادہ اٹریکٹیو نظر آئے گی ٹوست کرنے کے بعد سینڈویچ کو دو یا چار اسو میں کٹ لیں گے کٹنگ کے لیے تیز چھوڑی کا ہی یوز کرنا ہے اور جو ہم نے سائیڈز کٹ کی تھی اسے ہم بریڈ کرمز تیار کر لیں گے اس کی ریسپی بہت جلد شیئر کروں گا امید ہے آج کی ریسپی سے آپ کو کافی ٹپس ملی ہوں گی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ایسی مزے مزے کی اور آسان ریسپیس کے لیے یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر موسین ککنگ کو سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ